بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ ہم نے ایک ریسرچ کی ہے اور جتنے فیکٹس اویلیبل تھے وہ سارے اکٹھے کی ہیں تاکہ ہمیں بتا چلے کہ ایکچلی یہ ایریا کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے لڑائی کس جگہ پہ ہو رہی ہے اس لڑائی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور سی پیک کا اس میں کیا رول ہے امریکہ اس میں کیا چاہ رہا ہے اس کے سٹیٹمنٹ بڑی تیری سے آئے ہیں اور اس جگہ کی دفاعی لحاظ سے اس پورے خطے میں کیا ایمیت ہے اور یہ کس نویت کی لڑائی ہے جو اب تک ہوئی ہے یعنی دونوں طرف کا نقصان کتنا ہوا ہے ایکچلی کتنا نقصان ہوا ہے جو چین اور بھارت کے بیچ میں ریپورٹ ہوا ہے ان کی دونوں ملٹری سائٹس پہ تو آپ کو ریل پکچر جو ہے وہ ہم ڈرا کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ ذہن میں رکھیں گے یہ دنیا کے سب سے بلند بارڈرز میں سے ایک ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں کیونکہ اس طرف مقبوضہ کشمیر ہے اس طرف آزاد کشمیر ہے تو ڈسپیوٹیڈ ایڈیا کی وجہ سے اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں اسی طرح جو انڈیا اور چین کے بیچ میں ایک باؤنڈری بنتی ہے اس کو لائن آف ایکچول کنٹرول کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ LOC کہتے ہیں وہ اس کو LAC کہتے ہیں لائن آف ایکچول کنٹرول اور یہ کشمیر سے شروع ہو جاتی ہے لداخ کے علاقوں سے اور یہ جاتی ہے میامر تک جس کو آپ پرانے نام پہ برما کہتے تھے اور یہ پندرہ ہزار فٹ کی بلندی تک دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں یعنی دنیا کے بلند ترین محاضوں میں سے ایک محاض یہ بھی ہے اس کو روف آپ تا ورل بھی کہتے ہیں جہاں پہ دونوں فوجیں اس وقت انڈیا کی اور چین کی آمنے سامنے کھڑی ہیں اب اس لڑائی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ٹی آٹی کی رپورٹ کے مطابق 1975 سے لے کر اب تک 1975 سے تقریباً 45 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ ایک بھی گولی نہیں چلی ان کے بیچ میں فائرنگ کا تبادلہ نہیں ہوا نہ شیلنگ چلی نہ گولی چلی نہ کچھ بم گیرا تو دونوں طرف سے گولی نہیں چلی تو پھر یہ لڑائی کیسے ہوئی یہ لڑائی پتھروں کے ساتھ ہوئی ہے دھکم پیل کے ساتھ ہوئی ہے اور دو بدو لڑائی ہوئی ہے انڈیا اور چائنہ کے فوجیوں کے درمیان میں اور پانچ اور چھے مئی کی رات کو جب یہ لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں درجنوں فوجی دونوں طرف کے زخمی ہوئے ہیں چار مختلف ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اس وقت انڈیا کے اور چائنہ کے فوجی بلکل آمنے سامنے کھڑے ہیں ان میں سے تین مقامات جو ہیں وہ لڑاق میں ہیں وہاں ایک جھیل ہے اس جھیل کے قریب بھی اور اس سے الگ دو ایریاز ہیں تین ایریاز جو ہیں وہ لڑاق میں ہے جہاں پہ انڈیا کے اور چائنہ کے فوجیوں کی جھڑپے ہوئی ہیں آمنے سامنے قریب کھڑے ہیں آئی بال ٹو آئی بال سیچویشن ہے اور جو چوتھا مقام ہے وہ نوکہ لپاس ایک ایریہ ہے اور اس میں جو ایک باؤنڈری بنتی ہے اس طرف سکم ہے انڈیا میں اور اس طرف جو ہے وہ طببت کا علاقہ ہے چائنہ کا اس کے بیچ میں جو ایک باؤنڈری ہے وہ بھی لائن آف ایکچول کنٹرول میں آتی ہے تو چوتھا تصادم وہاں پہ ہوا ہے ان چار جگوں پہ جھگڑا ہوا اور جھگڑے کی جو وجہ ہے وہ بڑی سیدھی ہے انیس سو ترانوے میں بھارت اور چین کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تھا اس معاہدے کی روح سے کوئی بھی لائن آف ایکچول کنٹرول کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اگر کوئی بھی فوج آگے بڑھے گی یا اس لائن کو کروس کرے گی تو دوسری فوج حملہ کرنے کی بجائے صرف کاشن دے گی ارنانچل پردیش کا ایک علاقہ ہے جو اس وقت انڈیا کے کنٹرول میں ہے اور چینہ یہ کہتا ہے یہ ہمارا ایریا ہے چینہ کا جو کلیم ہے وہ آپ یاد رکھیے گا کہ نبے ہزار سکوئر کلومیٹر یہ بہت بڑا ایریا ہے چینہ کہتا ہے کہ نبے ہزار سکوئر کلومیٹر ہمارا علاقہ انڈیا کے کنٹرول میں اس نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ ہمارا ایریا ہے اس کو چھوڑا جائے انڈیا جو ہے وہ ارنانچل پردیش کے علاقے میں ایک روڈ بنا رہا تھا کچھ کنسٹرکشن کر رہا تھا جس پہ چینہ کو تشویش ہوئی اور انہوں نے جب اس کی سو لگائی تو ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ کسی آبادی کے لیے کوئی کنسٹرکشن نہیں کی جاری یہ ایکچولی انڈیا ایک اس طرح کا روڈ تیار کر رہا ہے کہ وہ اپنی ہیوی اٹلری کو اور بڑے ٹینکس کو اور مشینوں کو وہاں پہ پہنچا سکے تو یہ چائنہ کے لیے بڑی تشویشناک بات تھی چائنہ نے فوری طور پہ رییکشن دیا ان کو منع کیا انڈیاں کو کہ یہ متنادہ علاقہ ہے آپ یہاں پہ یہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے اور ہمیں تشویش ہے کہ آپ یہاں پہ فوجی سازو سمان لانے کا بندبس کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ اب ٹینشن شروع ہوئی ہے دوہ دار سترہ میں تہتر دن تک دونوں فوجیں بلکل آئی بال ٹو آئی بال آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ایک لڑائی ہوتے ہوتے بچی تھی اب یہ دوہ دار بیس میں دوبارہ یہ سچویشن شروع ہو گئی ہے اور ہاتھا پائی میں بہت سارے انڈین فوجی زخمی ہوئے ہیں کچھ چائنیز فوجی جو ہے وہ بھی زخمی ہوئے چائنیز کا پارہ اس وقت بہت ہائی ہے جتنی ویڈیوز آئی ہیں ان میں چائنہ زیادہ اگریسیف نظر آ رہا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ انڈیا ایک ایسی حرکت اس خطے میں کرنے جا رہا تھا جو معاہدے کی غصے منع تھی اور انڈیا یہ کیوں کرنے جا رہا تھا چائنہ کو اس بات کے شدید خطرات لاکھ ہے کہ انڈیا امریکہ کو یہاں پہ لاکر بٹھانا چاہتا ہے یاد رکھئے لداخ وہ علاقہ ہے جہاں پہ امریکہ کا بڑا پرانا خواب ہے کہ اس کے مرینز اور اس کی انسٹالیشنز جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہ اس علاقے میں آ کر لگ جائیں اگر اس علاقے میں آ کر یہاں پہ امریکن مشینز اور امریکن فوجی یا امریکن کیمپس یہاں پہ موجود رہتے ہیں تو یہ پورا جتنا ساؤت ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا خطہ ہے یہاں پہ امریکہ بڑے آرام سے اپنی جدید مشینوں کے ذریعے سے ایک کنٹرول جیسی کیفیت پیدا کر سکتا ہے اور چائنہ اس بات کو بہت پہلے سے بھانپ چکا ہے لہذا چائنہ اور انڈیا کے بیچ میں اس ایریا میں ایک لڑائی کی توقع تو کی جا رہی تھی لیکن اس موقع پر یہ کیوں ہوا اس کے پیچھے جو وجوہات ہے نمبر ایک تو یہ روڈ بنا رہا تھا انڈیا جہاں پہ وہ امریکہ کو فیسلیٹیٹ کر سکتا تھا اور امریکہ کو چودری بنا کے علاقے اس جگہ پہ بٹھانا چاہتا تھا اور دوسرا انڈیا پاکستان پہ ایک دباؤ بڑھانے کی اور بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیامر بھاشا ڈیم کی اوپر کنسٹرکشن رک جائے کیونکہ انڈیا کے بقول وہ گلگت بلتستان کو انڈیا کا حصہ کہتے ہیں یا ایک متنازع علاقہ کہتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ڈیم بننے نہیں دینا چاہتے سبہ سو کے قریب ڈیم انڈیا نے پاکستانی پانیوں پہ بنائے ہیں اب پاکستان جب اپنے پانی کے اوپر ایک ڈیم بنا رہا ہے تو انڈیا کو اس کی بڑی شدید تکلیف ہے اور انڈیا اس کو روکنا چاہتا تھا کیونکہ چائنہ پاکستان کے ساتھ پارٹنر ہے اس سارے پروجیکٹ میں تو چائنہ دوسری طرف سے انڈیا پہ ایک دباؤ بھی بڑھا رہا ہے جو لداک سائٹ سے انڈیا پہ بڑھ رہا ہے اب ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کا اچانک بولنا یہ بہت بڑی بات ہے امریکی نمائندہ ساؤٹ ایشیا اور سنٹرل ایشیا انہوں نے فوری طور پہ رییکشن دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چائنہ کا عمل ہے اور اس کو اشتیال انگیز رویہ قرار دیا ہے بغیر چیزوں کی تحقیق میں جائے بغیر یہ دیکھے کس کی غلطی ہے بغیر یہ دیکھے کس نے کیا کیا ہے امریکہ نے فوراں فیصلہ بھی سنا دیا کہ چائنہ اس میں قصوروار ہے ابھی یہاں گولی نہیں چلی لائن آف کنٹرول پہ روزانہ گولی چلتی ہے بارود چلتا ہے سیویلین کی ہلاکتے ہوتی ہیں پاکستانی لجال جا کر دکھاتے ہیں کہ انڈیا یہ زیادتی کر رہا ہے کبھی آج تک امریکہ نہیں بولا لیکن یہاں چائنہ کے خلاف امریکہ نے فوراں فوراں امریکہ نے سکیٹمنٹ جاری کر دیا اور اس کو جارہیت قرار دے دیا ہے چائنہ کی جانب سے انڈیا کے اوپر حالانکہ وہاں سے ابھی تک پراپر رپورٹس بھی نہیں آئیں کسی کو لے جا کے وہ ایریا دکھایا بھی نہیں گیا کچھ رپورٹس کے مطابق انڈیا اور چائنہ نے وہاں پہ ٹروپس کی تعداد میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ شروع کر دیا ہے چائنہ سائٹ سے مزید پانچ ہزار کی کمک جو ہے وہ بھیجی گئی ہے خصوصاً ان چار ایڈیا میں جہاں پہ اس وقت فوجی بہت زیادہ اگریشن میں ہیں دونوں طرف کے اب اس کنفلکٹ کا ایک فائدہ جو ہے وہ نیپال نے بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے نیپال سے ایک روڈ بن رہا ہے جو چائنہ کو جا کر ملے گا یہ روڈ بھی اسی طرح کا ہے جیسا پاکستان میں سے گزار کر وہ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح نیپال میں بھارتی سارت کے ساتھ ساتھ وہ ایک روڈ بنا رہے ہیں ایک تو نیپال کے کافی بڑے ایریا پہ بھی انڈیا نے قبضہ کر رکھا ہے یہ درچولہ ٹنکر روڈ ہے یہ بارہ سال پہلے بند کر دیا گیا تھا اور بھارت کو سخت ناغوار ہے یہ روڈ بننا اب اس ٹینشن کے بعد فوری طور پہ نیپال نے انانونسمنٹ کر دی ہے اور وہ اپنا درچولہ ٹنکر روڈ وہ فوری طور پہ بنانا شروع کر دیا اس کا پچاس کلومیٹر تو پہلے ہی تعمیر ہو گیا تھا آج سے بارہ سال پہلے جو باقی کا اسی کلومیٹر ہے اس کے اوپر اب وہ اپنی ملٹری کو آگے لے کر آئے ہیں اور اپنی ملٹری کی مدد سے وہ اس روڈ کو مکمل کر رہے ہیں جو انڈیا کو بالکل پسند نہیں ہے یعنی نیپال کو اس بات کا پتا ہے کہ انڈیا یہاں پہ آکے روڈ بنا رہا ہے اور اس جگہ پہ آکے ٹچ کر سکتا ہے تو ہمیں فوری طور پہ چینہ کو بھی ایکسیس دینی ہوگی تو تجارت اور سیاحت کا جو ہے وہ ایک نام لیا گیا ہے اور فوری طور پہ یہ روڈ بنایا جا رہا ہے سی پیک اگر مکمل ہو جاتا ہے اور سی پیک کے ساتھ ہی یہ آپ کا انرجی کا ایک منصوبہ بھی ہے دیامر بھاشا ڈہم مزید منصوبے بھی بنیں گے تو یہی پہ بجلی پیدا کی جائے گی بہت ساری انڈسٹری لگے گی سی پیک کے دونوں طرف چائنہ اور پاکستان کے اشتراک سے تو انڈیا اور امریکہ اس کو روکنا چاہتے ہیں اسرائیل بھی اس کو روکنا چاہتا ہے کیونکہ ان کی معیشت بہتر ہو جائے گی تو وہ کمپیریزن ہوتا ہے نا کہ کون کتنا عصہ دنیا کی مارکیٹ میں سے اٹھا لیتا ہے تو پاکستان اور چائنہ اگر اس طرف بڑھ رہے ہیں تو ان کا راستہ انڈیا، امریکہ، یورپین ممالک اور اسرائیل روکنا چاہیں گے ایون کچھ عرب ممالک ہیں ان کو بھی یہ پسند نہیں ہے تو روکنے کے لیے سب سے بڑا ٹول ان کے پاس یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں اس سیچویشن کو خراب کیا جائے سیم ٹائم میں جب اس سیچویشن کو بھانپ لیا چائنہ نے تو اس نے انڈیا کے اوپر دباؤ بڑھایا ہے دنیا کے سب سے بلند بارڈروں میں سے ایک بارڈر پہ اس کو روف اپ دا ورلڈ بھی کہتے ہیں اب وہاں پہ اس وقت ٹینشن کی صورتحال ہے یہ جو ریپورٹس آ رہی ہیں کہ چائنیز فوجی تین کلومیٹر اندر آگئے انڈین فوجیز کو دھکیل دیا انڈین فوجیوں کو دھکیل دیا ان میں ابھی تک کوئی مستند خبریں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں ہاں لیکن یہ بات پکی ہے کہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں ہاتھا پائی ہوئی ہیں اور جو پتھراؤ ہوا ہے اس میں انڈین فوجیوں کا نقصان چائنہ کے فوجیوں کی نسبت زیادہ ہے اور انڈیا اس وقت تے چائنہ کے ساتھ کسی قسم کا پھڑا کرنے کے موڈ میں اس لیے نہیں ہے کہ اس کی معیشت بھی کمزور ہے اور فوجی لحاظ سے بھی وہ چائنہ سے خاصا کمزور ملک ہے اور امریکن سپورٹ کے اوپر وہ پوری طرح انحصار نہیں کر سکتا جب تک کہ پریکٹیکلی امریکہ آکے وہاں پر بیٹھ نہ جائے اور پاکستان نے تو امریکہ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھ لیا ہے ماضی میں اس کا نقصان بھی اٹھایا تو انڈیا شاید اتنی بڑی بے وکوفی نہیں کرے گا تو کیا یہ لڑائی آگے بڑھ سکتی ہے اب ڈیپنڈ کرتا ہے انڈیا کے اوپر چائنہ نے ایک اور بڑا خوفناک میسج دیا ہے اور وہ میسج یہ ہے کہ چائنہ نے جو امبیسی ہے ان کی انڈیا میں اس میں انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے ایک نوٹس پبلش کیا ہے امبیسی کی ویب سائٹ پہ جس کے مطابق چائنہ کے جتنے طلبہ بزنسمن اور سیاہ انڈیا میں موجود ہیں وہ واپس چائنہ ٹریول کر سکتے ہیں اور ان کی ٹریولنگ کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جارہی ہیں وجہ تو بتائی گئی ہے کوویڈ نائنٹین لیکن پاکستان سے چائنیز واپس نہیں بلائے جارہے یورپ سے امریکہ سے باقی ملکوں سے وہ واپس اس طرح سے نہیں بلائے جس طرح انہوں نے انڈیا کے لیے یہ پیغام جاری کیا ہے تو اس کا مطلب بہت خوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ چائنہ کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے اپنے شہریوں کو کچھ شرائط اس نے اس میں آئیت کی ہے کہ وائرس سے بچاؤ کے لیے جو ایس او پیز ہیں ان کو اپنایا جائے لوگوں کو کارنٹین کیا جائے گا جب وہ چائنہ پہنچیں گے چائنیز لیکن انہوں نے خصوصی پروازیں جاری کی ہیں اور ان پروازوں کے لیے ٹکٹ جو ہے وہ لوگ خود ہی اپنا خرچ کریں گے تو یہ ایک پیغام ہے بھارت کے لیے جس سے بھارت میں پریشانی میں اضافہ ہوا ہے اور ان کے تو تنزیہ کار ہیں وہ ایک جنگ کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں اب ان کو اس بات کی فکر ہے کہ ہم جب پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے تو ہمارا میڈیا بھی شور مچاتا تھا ہم بھی شور مچاتے تھے دنیا سے بھی آوازیں آتی تھیں تو ہم ایک دباؤ بنا لیتے تھے لیکن جب چائنہ نے ہمارے ساتھ یہ سیچویشن پیدا کی ہے تو خطے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا اور خاص طور پر امریکہ اگر ساتھ دیتا بھی ہے تو ابھی زبانی کلامی ہے اور کیا امریکہ ہمارے لیے چائنہ کے ساتھ جنگ کر پائے گا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن یہ اس وقت ان کے دماغ میں سوال آ رہے ہیں جب چائنہ نے حال ہی میں ابھی چند دن پہلے امریکہ کو ایک وارننگ جاری کر دی ہے کیونکہ چائنہ کے بعد یہ ریپورٹس پہنچی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے مشاورت کی ہے ایک ایٹومک تجربے کی ایٹم بم کا ایک تجربہ کرنے کی پلاننگ کی ہے اور اس کے اوپر مشاورت کر لی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے اور کچھ حوالوں سے یہ چیزیں چھپ بھی چکی ہیں تو چائنہ نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں اس قسم کا تجربہ نہیں کر سکتے اس سے عالمی امن کو ایک خطرہ لاحق ہو جائے گا یاد رکھیں کہ انیس سو بانوے میں امریکہ نے آخری ایٹومک ایک 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 تجربہ کیا تھا پچھلے اٹھائیس سال سے وہ سی ٹی بی ٹی جو چارٹر ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہا اب یہ سی ٹی بی ٹی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دیتا ہوں کہ یہ کمپریہنسیو نیکلر ٹیسٹ بین ٹریٹی ہے جو مختلف ملکوں کے بیچ میں ہے جو ایٹومک پارس ہیں کہ آپ نیکلر ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے اس کے اوپر ایک بین ہے اور اس سے عالمی امن کو خطرہ ہو جائے گا تو چائنہ نے امریکہ کو وارن کیا ہے امریکہ جو ہے وہ چائنہ کے خلاف سکیٹمنٹ دے رہا ہے تو ایک سرد جنگ ان دونوں ملکوں کے بیچ میں الگ چل رہی ہے اور چائنہ کی انڈیا کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے اور انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹینشن کریئٹ کر رہا تھا تو اب یہ ایک ٹرائکہ بن گیا ہے تو سیچویشن بڑی کمپلیکس ہے اور ہمارے لیے بڑی فیوریبل ہے پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے ساتھ چائنہ کی بھی دوستی ہے پاکستان کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ بھی اس وقت آنکھیں نہیں پھیڑ سکتا ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں تو پاکستان نے اپنے آپ کو ایک بہتر اور ذمہ دار ملک کے طور پر گزشتہ چند سالوں کے اندر منوایا بھی ہے تو یہ سیچویشن ہے اب تک کا سینیریو ہے اب انڈیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح چلاکی کے ساتھ اور چار قدم پیچھے ہٹ کے ان معاملات کو نمٹا سکتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا ریل سیچویشن ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ